برٹین کے اندر 24 پاکستانی موسک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے اور دیکھیں پاکستان کے لوگ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے اپنے دیش کا نام بدنام کرنے سے باز نہیں آتے ہر بندہ اپنی کاش کو پرموٹ کرتا ہے لیکن مسلمان ہیں یہ ہر جگہ پہ بدنام ہو رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ کچھلے چالیس اچاس سال مدرسوں پہ انویسمنٹ کرتا رہا انڈیا جو ہے وہ یونیورسٹیاں بناتا رہا یہی تو قیامت ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ ان مسجدوں کے اندر جو ہے ہیٹ سپیٹ جو ہے پرموٹ کی جا رہی تھی 24 مسجدیں ساری کی ساری جو کی ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے فرینڈری پاکستان ان کے جہادیوں کی طرف سے یہ مسجدیں چلائی جاری تھیں مریٹن میں وہ ان پر پابندی لگائی گئی ہے یہ ایک بہت مسلمانوں کے لیے افسوسناک بات ہے فیت فام انتہا پسندوں نے ملک میں غدر مچا رکھا ہے خاص طور پر مسلمانوں اور ان کی عبادتگاہوں کے خلاف حملے کیے جارہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں دیکھ لیں دبائی میں دیکھ لیں وہاں پہ مندر بھی بن گئی ہیں سین میں بھی بن گئی ہیں جو بریٹش گورنمنٹ ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی تو بیک فوٹ پہ ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے گورو کی آواز نہیں سنی ہمارے ووٹ بینک ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے جو بہت پوری دنیا میں ملک ہے اللہ کا نام پہ بن ہے صرف وہ پاکستان بن ہے اس ویسے وہ پاکستان کو زیرا ٹارگٹ کرتے ہیں لٹھ لے کے آنا میرا لٹھ کیوں چاہیے مجھے اس لئے چاہیے اس کو اتنی گالیا دینے کا من کر رہا ہے گالیا تو چھوڑو میرے کو لٹھ دینے کا من کر رہا اور یہ جیسے میرے سے لٹھ ہے نا میں ان جیسے لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں میں مطلب پوری دنیا کے اندار اگر کوئی ملک اللہ کی نام پہ بنایا ہے تو وہ پاکستان بن ہے اللہ کی 78 سال پہلے ہی دنیا کے اندر آیا ہے تو ان کی ماں نے تو ان کا اللہ دوسرے بڑھ 78 سال پہلے آیا ہے دنیا کے اندر باقی جتنے بھی مسلمان ملکیں ستاون اٹھاون جو بھی ہے وہ سب ایسے ہی ہے وہ دھرتی پہ بوجھ ہے مطلب ان پاکستانیوں کی دماغ میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے میرے کو یہ ستنج میں نہیں آتا ہے پاکستانیوں کو جلیل کرتے ہیں پاکستانیوں تم اپنی حرکتیں بھی تو دیکھا کرو تم کرتے کیا ہو دوسرے ملکوں میں جا کے ان کی بہن بیٹیوں کی اُلٹی سیدھی ویڈیو بناتے ہو گرومنگ گینگز بنا کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کے ساتھ میں ریسمنٹ کرتے ہو ان کے ساتھ میں پتا نہیں کیا کیا کرتے ہو ویڈیو میں بولوں گا تو 18 پلس کونٹینٹ آ جائے گا سمجھدار تو آپ ہوئی پہلے تو ان فرنگیوں نے جتنے بھی یہ اسلامی دیش ہے جہاں یدگرس دیش سب کو اپنے دیش میں شرناٹی بنا لیا اور خاص طور سے پاکستانیوں کو بھی بنا لیا یہ پاکستانی جھوٹ پھرے مکاری کر کے کیسے نہ کیسے کنونس کر کے یوکی کے اندر جا کے بس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو اپنی جھالت دکھانی چالو کی وہ یہ نیکسٹ لیول ہے نیکسٹ لیول یہ یوکی اس لیے گئے دے تاکہ یہ اپنی جندگی کو اپنے بھوشے کو اپنے بچوں کے فیچر کو ایک بہترین سنیرہ بھوشے دے سکے لیکن ان جاہلیوں نے وہاں جا کر بھی کیا حرکت ہے کہ جس ملک پاکستان سے گئے جس کچرا ملک پاکستان سے گئے اسی کچرے کو اسی لیگیسی کو وہاں یوکی کے اندر انہوں نے تھوپنے کی کوشش کی انہوں نے یونائٹیڈ نیشن کو پاکستان بنانے کی کوشش کی اور نہیں تو کیا جو یوکی کے جو لوگ ہیں جو یوکی کے مول نوازی ہیں ان کا گصہ ایک دم ہائی لیول پہ چلا گیا اور ان کا گصہ لاجمی بھی ہے کوئی آپ کے ملک میں آتا ہے اور آپ کے ملک میں آپ کے حساب سے نہ رہ کے آپ کو اپنے حساب سے ڈالنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور آپ کے گھر پر یوار والوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ بھی یہ کرو گے جو آج انگریچ کر رہے ہیں فیرنگی کر رہے ہیں ایسے میں یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ابھی چوبیس مجیدوں کو بین کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے تالہ لگا دیا گیا ہے اور ان چوبیس مجیدوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کو چلا بھی پاکستانی رہے تھے اور پاکستانی مجید چلایا ہے وہاں پر اچھی چیزیں تو ہوئی نہیں سکتی ہے تو آپ سیدھا سیدھا یہ بول سکتے ہو جو یونائٹی نیشن میں جو کاروائی ہوئی ہے پاکستانی مجیدوں کے اوپر تو یہ ایک طریقے سے اسلام کی ہار ہے کیونکہ ایک میچ جیتنے سے ان کا اسلام جیت جاتا ہے تو چوبیس مجیدیں بند ہو گئی تو اسلام ہارے بھی دو گیا نا خیر دکبر موسم میں پاکستانیوں نے دیئے اپنے سیڈ سیڈ منورنجک ریاکشن تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان بریٹن میں وہ ان پر پابندی لگائی گئی ہے یہ ایک بہت مسلمانوں کے لیے افسوسناک بات ہے کیوں لگائے گی ہے نا مدت تو یہ لگانے والے نے تو لگا دی پاکستان کا نام بھی جوڑ دیا کیوں ایسا کیوں ہو رہے اتنا خوف مولویوں کو لے کے اتنا خوف مسلمانوں کو لے کے ہوئی جیسا کہ آپ نے بات کی کہ جو مولویزم جو طبقہ ہے ان کی ہیڈ سپیچرز کی وجہ سے جو بریٹن میں مساجد ہیں وہ کلوز کی گئی ہیں کیونکہ ان کے خلاف یہ آگے پیٹیشن دائر کی گئی تھی کہ یہ بندے جو ہیں یہ ہیڈ سپیچرز کرتے ہیں باقی یہ خرقہ وارانہ فسادات پھیلاتے ہیں اس وجہ سے ادھر مساجد کو کی پبندی کی یہ سب سے بڑی وجوہ آتے ہیں اور اس کو لنک پاکستان کے ساتھ اس زمرے میں کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو ادھر بہت بڑا مولویزم کے ساتھ بہت بڑا لنک ہے کیونکہ پاکستان ایک جو ہے سو کال اسلامک ملک ہے اس کی وجہ سے اس کا انفلوینس زیادہ ہے جو بات کریں جیسے پاکستان میں ہمارا جو مولوی طبقہ ہے سو کال مولویزم جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس نے اپنی جڑیں جو ہیں ادھر بہت مضبوط کر دی ہیں انہوں نے اپنی منوپلی کریئٹ کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے انفلوینس ہر ادھرے پر ہے اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کا ذکر کریں تو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے بندیں وہ بھی ان کے انفلوینس کے انڈر ہیں جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا جو سو کال مولویزم مولوی طبقہ ہے وہ سب سے سر فرس نظر آتے ہیں جب تک مولوی قانون پاس نہیں کریں گے تو قانون پاس نہیں ہو سکتا یہ جہاد بھی تو ایک وارڈ ہے جس سے دنیا بہت زیادہ خوف کھا رہی ہے یہ جہاد کی انٹرپیٹیشن دور حاضر کے لحاظ سے بہت غلط کیا رہی ہے جہاد جو لفظ تھا جہاد اپنے آپ پر اپنے سیلف ڈیفنس کو کہا جاتا ہے جہاد اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہم جہاد کریں گے ایسی چیزوں کے خلاف جو ہمیں ہمارے لیے ضرر ثابت ہوں گی یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوں گی تو آج کے اس دور میں ہم یہ انسانیت کے خلاف اس وارڈ کو یوز کرتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں باقی دوسرا طبقے اس کے اندر ایسی آگ بڑھکائی جاتی ہے کہ وہ جا کے انسانیت کے خلاف دوسرے انسان کی جان لینے پر طلع ہوئے یہ جہاد کی بہت غلط انٹرپیٹیشن کی جاتی ہے تو اس کو میں یہی کہنے چاہوں گا یہ بالکل ٹرورزم ہے جو اس طرح کا انہوں نے جہاد کا جو آگے اس کی ایمپلیمنٹیشن کو کہا ہے یہ بالکل میں اس کو ٹرورزم کہتا ہوں کیونکہ کسی بھی انسان کی جان لینے دہشتگردی ہے اور یہ دہشتگردی کے زمرے میں آتی ہے حقیقتا یہ جہاد نہیں ہے یہ بھتر ہو رہے ہیں یہ جہاد یہ نوجوانوں کو بڑھکانے والی بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم اسی بریٹن کے بات کریں تو یہاں پر اسکون ٹیمپل ہندوئزم جو ہے بہت زیادہ وہاں پر لوگ پسند کریں اسکون ٹیمپل بنائے جاتے ہیں اسکون ٹیمپل کو گورمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر دیا ہے ہندوئزم کے تہواروں کو منا رہے ہیں رشیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ہندو بن رہے ہیں یورپ کے اندر بن رہے ہیں ہندوئزم کا تو بہت زیادہ چاند دیکھا جا رہا ہے یورپ میں بات یہ ہے کہ جو ہندوئزم ہے نا ہندوئزم کے لوگ زیادہ اپنے مذہب کو لے کر ایک سٹیمیسٹ نہیں ہے ہندوئزم کی جو سٹیٹ ہے ہمارے پاس وہ انڈیا ہے انڈیا میں دیکھیں آپ ہندوئزم مطلب اس طرح ایزا سٹیٹ لیول پہ وہ قابض نہیں ہے ہندوئزم زیادہ وہ جو بھی میں نے بات کی جیسے کہ جو کوئی بھی ریلیجن ہوتا ہے وہ پیس پرموٹنگ ہوتا ہے اس لئے لائم لیٹ میں آرے ہیں ہر بندہ اپنی کاسٹ کو پرموٹ کرتا ہے لیکن جو مسلمان ہیں یہ ہر جگہ پہ بدنام ہو رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہوتی اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے یورپین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ نشا کر رہے ہیں یہاں پہ دو نمبر دھندہ کر رہے ہیں بہت زیادہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ دیکھیں پاکستان میں بھی ہے یہاں پہ بھی مسجدیں ہیں یہاں پہ کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن وہاں پہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سب سے بڑی بھی وجہ اس کی یہ ہے وہاں پہ مسلمان لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں جس ویہاں سے ان کو مسجدوں کو وہ ہیٹ کر رہے ہیں کہ یار اگر یہ مسجدوں کو ہم بند کرا دیں گے تو مسلمانیت رک جائے گی لیکن یہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ہم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں بند ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے نام سے بنایا آپ دیکھ لیں اسلام کے nام اغنیت رکھ تک اس ویہاں پہ سہی رکھ ویا料 میں بنا گی وہاں سے نام کے مسلمان ہم پوری دنیا میں ملک ہے اللہ کا نام پہ میں پاکستان بتایا چیسے میرا آہ عز فجر Ir 삼ب پاکستانیوں نے ملکے بینک لوٹ لیا پاکستانیوں نے ملکے جو ہے گینگز ملکے بچوں کا ریپ کر لیا یہ سٹوڈنٹ جو یہاں سے جاتے ہیں لنڈن کے ویزے لے کے برطانی کے سر کچھ ہماری حرکتیں بھی تو اچھی نہیں ہوتی نا مس حرکتیں تو ان کی بھی نہیں اچھی ہوتی آپ دیکھ لیں آپ آپ ساؤتھ فریقہ میں دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں انگلینڈ میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی کالے جو ہیں ہبشی وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدنام ہیں ان سے سب دنیا ڈرتی ہے میں کئی دفعہ باہر کا چکر لگایا ہم خود کالوں سے ڈرتی ہیں کہ یہ ہبشی ہیں یہ چھوڑی مار دیں گے یہ خنجر مار دیتے ہیں اس سے بندہ ہی مر جاتا ہے تو گورے ہوتے ہیں وہ ڈربھوک ہوتے ہیں وہ ویسی خنجر دکھا گیا آپ سے موبیل یا پیسے چھین سکتے ہیں لیکن گوروں کو صرف ڈر لگتا ہے کالوں سے ہبشیوں سے پاکستانیوں سے اتنا زیادہ ڈر نہیں لگتا بار بار جھو بولو لیکن جیسے آپ نے مندروں کی بات کی اگر بریٹین کی بات کریں تو سر کچھ سالوں کا ریکارڈ دکھا لیں ہر ہندو تہوار وہاں منایا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پہ منایا جاتا ہے روڈز پہ منایا جاتا ہے ٹیمپل اسکون ٹیمپل آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کتنی تیزی سے گورمنٹ ان کو سپورٹ کری ہے ہندو اگر آپ پاسپورٹ پہ آپ کا ساتھ ہندو ورڈ لکھا ہوا ہے آپ کو یورپ جو ہے ویزا دے دیتا ہے تو سر اگر انڈیا کی بات کر رہی ہے ہندویزم کی بات کریں ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں جو ہندویزم کے لیے سو کروڑ کے قریب ہندو رہتے ہیں سکھ بھی ہیں چلیں لیکن سر اگر ہندویزم کی بات کریں ایسی کوئی خبر ہمیں یورپ سے اس ری ڈیجن سے ڈیلیٹڈ نہیں ملتی ایکشلی ان کی مارکٹ بہت زیادہ بڑی ہے اس اب دیکھیں امیر آدمی کو کوئی بھی نہیں تنگ کرتا اسے پتہ اگر امیر آدمی کو تنگ کریں گے یہ ہمارا ہکا پانی بند کر دے گا اسی طرح انڈیا کو دیکھ لیں وہ کرکٹ میں بادشاہ فنکاروں میں بادشاہ ان کے ڈرام میں ان کی فلمیں سب سے زیادہ پوری دنیا میں چلتی ہیں کیوں چلتی ہیں ان کے پیسہ بہت زیادہ اور وہ ترقی کرتی ہیں ہمارے جو پاکستانی ہیں نا لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ ملے ترقی نہ کرنی پڑے رات کو گھر میں میند نہ کریں اور پیسے مارے گھر پہنچیں انڈیا والوں نے دیکھیں اپنے موبائل اجاد کر لی ہیں اور ہم دیکھیں اب ہم نے ابھی تک اپنی سوئی اجاد نہیں کی ہم اتنا زیادہ پانی ضائع کر رہے ہیں کہ اگر ہم ڈیم بنائے تو ہماری بجلی 15 ڈیم نہیں بنا سکے ہم ہم ہمارے جو سیاسد ہیں سب لوٹ مار کر رہے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے بعد تو میں یہ بولنا جاؤں گا بھئی ہے جو تم بھو گئے نا وہی تم کاٹ ہوگے جو تم نے بھویا ہے وہی کاٹنا پوڑے گا وہ کہتے بھی تو ہے بھویا پیڑ ببول کا عام کہاں سے ہوئے تو بھویا بھویا تو کانٹیں ملیں گے تمہارے کو تمہارے لچن سو دال لو تمہاری حرکتیں سو دال لو ہمارا تو کیا ہے ہم ہم تو یوں ہی منورنجن کرتے رہیں گے یوں ہی تمہیں جلیل کرتے رہیں گے اور تم جلیل اور رسوہ ہوتے رہوں گے اور پھر ہمارے کو کمنٹ سیکشن میں آکے گالیاں دیتے رہوں گے اور بھائی لوگ ایسے ایسی گالیاں دیکھے جاتے ہیں آج کل تو پوچھو ہی نہیں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے ہندی ہوتی ہے نا انگلیش ہوتی نا پنجابی ہوتی ہے لگا کے پڑھتا ہوں پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو بھائی ساپ ستری باشا میں لکھ دیا کرو ٹرانسلیٹ کر لیا گوگل ٹرانسلیٹ تو ہوتا ہی ہوگا نا تمہارے پاکستان میں آج کل تو پاکستان میں انٹرنیٹ ہی نہیں آرہا ٹرانسلیٹ تو گھنٹا کام کرے گا چلو خیر کوئی بات نہیں پاکستانی ہے تو میں ایسے حرکتے کرتے رہو ہم آپ کے لئے پراتھنا کریں گے آپ ایسے جلیل اور خوار ہوتے رہو اور ہم ہندو لوگ بول رہے تھے بنگلہ دیش پہ ویڈیو بناو تو بھائی میں بنگلہ دیش پہ ویڈیو بنا تو دوں لیکن بنگالی بولتے گیا میرے کو سمجھ بھی نہیں آتی نا چکر یہ بنگالی سے میرا دور دور تک کوئی اتا پتا واسطہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کہا ہے تو میں بنگلہ دیش کے اوپر ضرور ویڈیو بناوں گا اور خاص طور سے اس کے اوپر ویڈیو ضرور بناوں گا جو ایک پروپیگنڈا چلا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی صرف سے جس میں ایک آ گیا ہے جو بنگلہ دیش میں ابھی جو باڑ آئی ہے اس میں بھارت کی وجہ سے باڑ آئی ہے بھارت میں باندھ کا بانی چھوڑ دیا اس کی وجہ سے بھانگلہ دیش میں باڑ آگئی جبکہ یہ بات پوری طریقے سے جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کو سب سے زیادہ پروپیگنڈا اگر کوئی کر رہا ہے تو امریکہ کا سب سے بڑا چینل ہے سی این این وہ تک یہ جھوٹ اور پھرے پاکھنڈ بھارت کے خلاف پھیلا رہا ہے تو بھائیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ خبر بلکل جھوٹی ہے فے کے پروپیگنڈا ہے اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے بھارت سرکار اس کا خندن کر چکی ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن آپ کا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے ان پاکستانیوں کو لطار سکتے ہیں جلیل کر سکتے ہیں اور وہ لٹکا گیا میرا جیچل میرے والا وہ بھی مار سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیل رکھیں آپ کا ہوئی آپ کے لئے پاکستان سیلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے مہترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام